بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہ سبحانہ وتعالی کا بے غد کرم بے غد فضل بے غد شکر جنہوں نے موقع اور توفیق عطا فرمائے زندگی کے بے شمار نمتیں عطا فرمائے اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کی بات ہمیشہ بنائے رکھیں آج جمعہ تو مبارک ہے تمام دو صحباب کو جمعہ مبارک کوشش کیا کریں جمعہ کے دن خوب درود و اسلام کے نظرانے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ میں پیش کیا کریں اللہ اور اس کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں ہمیں اپنے لیے حکم دیا وہاں سات پڑوسیوں کا رشتہ داروں کا عزیزوں کا بے خاص خیار رکھنے کا خکم دیا حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر درود شریف پڑے گا تو بروز قیامت اس کی شفاعت میرے ذمہ کرم پر ہوں گے یعنی میں ضرور اس کی شفاعت کروں گا عذب سیدنا ملحان تائی رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ حاتم تائی کی زوجہ نے اس کی صحاوت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے بتائیں کہ ایک مرتبہ کاتھ سالی نے پورے ملک کو اپنے لپیٹ میں لے لیا زمین نے بالکل سبزہ نہ ہو گیا آسمان سے پورا سار بارش نہ ہوئی اونٹ سارا سارا دن پانی کی تلاش میں پھرتے لیکن انہیں ایک کترہ پانی نہ ملتا ہر زی روح بھوک اور پیاسے بیتاب تھی ایک سخت سردی کی رات اپنے پورے زور پر تھی اور ہمارے گھر میں کھانے کے لیے ایک لکمہ بھی نہ تھا ہمارے بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے بل آخر رات کافی دیر بعد تھک ہار کر بچے سو گئے ہاتم تاہی نے کہا آج نہ جانے مجھے نیند کیوں نہیں آ رہی پھر وہ ادھر ادھر ٹیل تھے ٹیل نے اچانک ہمارے گھر کے بار کسی کی آٹھ سنائی دے ہاتم تاہی نے بلند آواز سے کہا کون ہے لیکن نہ جواب دیا میں باہر گئی اور حالات کا جیزہ لے کر واپس آئی اور ہاتم تاہی کو بتایا کہ آپ کی فلان پروسن ہے اس کڑے وقت میں آپ کے علاوہ کوئی اور اسے نظر نہ آیا جس کے پاس جا کر وہ نہ لیتی اپنے بھوکے بچوں کو بھی آپ کے پاس لائی ہیں وہ بھوک سے اس طرح بلبلہ رہے ہیں چیفو پکار کریں جیسے کسی جنوار کے بچے چیختے ہیں یہ سن کر ہاتم تاہی نے کہا اسے جلدی سے میرے پاس لاؤ میں نے کہا ہمارے اپنے بچے بھوک سے مرے جا رہے ہیں انہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں تو پھر بیچاری پروسن اور اس کے بچوں کی ہم کیا مدد کریں گے ہاتم تاہی نے کہا خموش رہو اللہ تعالیٰ ضرور تمہارا اور ان سب کا پیٹ برے گا چھاؤ جلدی سے اس دکھیاری ماں کو اندر بلالو میں نے اسے بلا لیا اس غریب نے دو بچے اپنی گود میں اٹھائے ہوئے تھے اور باقی بچے اس سے لپٹے اس کے پیچھے آ رہے تھے ہاتم تاہی نے انہیں کمرے میں بٹھایا اور اپنا ایک امدہ جنور سیبہ کر کے آگ چلائی جب شولے بلند ہونے لگے تو چھوڑی لے کر اس کے کھال اتاری پھر اس عورت کی طرف چھوڑی بڑھاتے ہوئے کہا کھاؤ جتنا کھا سکتے ہو اتنا کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاو پھر مجھ سے کہا تم بھی کھاؤ اور بچوں کو بھی جگا دو تاکہ وہ بھی اپنے بوک مٹا سکیں ہماری پروسن تھوڑا تھوڑا گوشت کھا رہی تھی اس کے ججگ کو محسوس کرتے ہوئے ہاتم تاہی نے کہا کتنی بری بات ہے کہ تم ہماری مہمان ہو کر تھوڑا تھوڑا کھا رہی ہو یہ کہہ کر وہ ہمارے قریب ہی ٹیلنے لگا ہم سب کھانے میں مصروف تھے اور ہاتم تاہی ہماری جانب دیکھ رہا تھا ہم نے خوب سیر ہو کر کھایا لیکن با خدا ہاتم تاہی نے ایک بوٹی بھی نہ کھائی حالانکہ وہ ہم سب سے زیادہ بھوک میں مقتلات ہیں صوبہ زمین پر ہڈیوں کے سوا کچھ نہ تھا اس حکایت میں ہمیں یہ سبق ملتا کہ پہلے کے لوگوں میں پڑوسیوں کی کتنی خیر خواہی کتنا درد تھا ان کی تکلیفوں کا احساس تھا جہلیت کے زمانے میں بھی سخاوت میں کافی مشہور سمجھا جاتا تھا حصوصا اپنے پڑوسیوں پر بہت زیادہ مربان تھا اور ان کا سچا خیر خواہ اور اخاجت مند پڑوسیوں کا سخارہ تھا اس کے پڑوس میں کوئی تکلیف میں مقتلاخ ہوتا تو اس کو راتوں کی نیند اڑ جاتی اور اس بے سکونی کی کفیت تاریخ ہو جاتی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا زمانہ ایک قدیم سے ہی لوگوں کے درمیان اڑائج تھا پھر جب اسلام کا سورج تلو ہوا تو اس عالمگیر مذہب اور بندوں کے حقوق کے سب سے بڑے علمدار دین نے پڑوسیوں کے حقوق کی حمیت کو مزید چار چاند لگا دیا دین اسلام کی خاطر مر مٹنے والوں خدا تعالیٰ کے حکمات کی آگے سر تسلیم خم کرنے والوں اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شدائیوں نے اپنے اقوال اور کردار سے پروشتیوں کی حقوق کی ادائیگی اور ان کے ساتھ حسن سلوک بجا لانے کی وہ عظیم مثالیں قیم کر کے دکھائی جن کی مثال تاریخِ عالم میں ملنی مشکل ہے عدر سیدنا عبداللہ بن رجا رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ کوفہ میں امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا جو تمام دن تو محنت مزدوری کرتا اور رات کے گھر میں مچھلی یا کسی اور جنوار کا گوشت لے کر آتا پھر اسے بھون کر کھاتا اور اس کے بعد شراب پیتا جب شراب کے نشے میں دوتھ ہو جاتا تو خوب شور و غل کرتا اور اس طرح رات گھے تک سلسلہ چاری رہتا یہاں تاکہ اسے نید گھر لیتی کروڑ ہنفیوں کے عظیم پہ شوازر سیدنا عمام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو اس کے شور و غل سے بے حد تکریف ہوتی لیکن آپ تمام رات نماز میں مشغول رہتے ایک رات اس ہمسائے موچی کی آواز نہ سنی صوبہ کو اس کے بارے میں استفسار فرمایا تو آپ کو بتایا گئے کہ کل رات اس کو سپئیوں نے پکر لیا ہے اور وہ قید میں ہے امام آزم رحمت اللہ علیہ نے نماز فجر ادا کی اور اپنے سواری پر سوار ہو کر خلیفہ کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی خلیفہ کو اطلاع بجوائے خلیفہ نے حکم دیا آپ کی سواری کی لگام تھام کا نہایت احترام کے ساتھ فرش شاہی تک لے آو اور آپ کو سواری سے نہ اترنے دیا جائے سپئیوں نے ایسا ہی کیا خلیفہ نے دریافت کیا کہ کیا حکم ہے آپ نے فرمایا میرا ایک امسیہ موچی ہے جسے کل رات سپئیوں نے پکڑ لیا ہے اس کی ازادی کا حکم فرمائیے خلیفہ نے فرمان جاری کر دیا کہ اس موچی کو فوراں رہا کر دو اور ہر اس قیدی کو بھی رہا کر دو جو آج کے دن پکڑا گیا چنانچہ سب کو ازاد کر دیا گیا پھر امام آزم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سواری پر سوار ہو کر چل دیئے وہ مسائیہ ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا تو امام آزم رحمت اللہ علیہ نے بوچھا ہے نوجوان کیا ہم نے تمہیں کوئی تکلیف دی اس نے عرض کی نہیں بلکہ آپ نے تو میری مدد فرمائی اور میری سفارش فرمائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے آپ نے مسائیہ کی حرمت اور حق کی رعایت فرمائی اس کے بعد اس شخص نے توبہ کا لی اور گناہوں سے باز آ گیا اور ساری زندگی نیکی کے کاموں میں گزار دیں آج اگر مجودہ خالات میں دیکھیں وہ پڑوسی اگر تکلیف بھی دیتے تو پھر بھی ان کا خیال رکھتے اتنے بڑے امام ہو کر بھی آپ نے اپنے پڑوسی کی اس تکلیف اور حرکت پر اسے ایند کا جواب پتھر سے دینے یا کسی بھی طرح کی بدسلوکی کرنے کے بجائے صبر کا مظہرہ کیا اور مسلسل درگزر فرماتے رہے جب اس پڑوسی کو کسی جرم میں گفتار کیا گیا تو آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ اس کے خلاف مقدمہ بنوا دیتے یا خلیفہ وقت سے اس کی شکاید کر کے اسے سزا دلواتے مگر آپ نے ایسا کچھ نہیں کیا بلکہ حق ادا کیا پڑوسی ہونے کا آج کل کے دور میں اگر ہوتے تو کہتے چولو اچھا ہوا جان چھوٹی کچھ دن تو سکون کریں گے مگر وہ ہمارے اقابر لوگ تھے اللہ کے نیک لوگ تھے ہمیں سکھانے والے تھے پڑوسی ہر دور میں ہی پڑوسی ہوتے ہیں چاہے وہ اچھے ہوں یا بری ہوں انسان کو خود اچھا ہونا چاہیے حضرت سیدنا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھیے پڑوسی صرف یہ نہیں کہ پڑوسی کو تکلیف پنچائے بلکہ پڑوسی کی طرف سے بچنے والی تکلیف کو برداشت کرنا بھی پڑوسی کا حق میں شامل ہے کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں پنچاتا اور وہ اس کے بدلے اسے تکلیف نہیں دیتا حالانکہ اس طرح پڑوس کا حق ادا نہیں ہوتا سیدک تکلیفوں کو برداشت کرنے پر اکتفا نہ کریں بلکہ ضروری ہے کہ ایک اس کے ساتھ نرمی اور اچھے طریقے کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ پورے راستے کو چھوڑ کر سیدھے راستے پر آ جائیں جب آپ کسی کے ساتھ اچھا رویہ اپنائیں گے مخبت کے ساتھ پیش آئیں گے تو پھر ایک نہ ایک دیں وہ آپ کا پڑوسی سیدھے راستے پر ضرور پلٹ کرائیں گے کسی کو مشکل میں دیکھیں تو اس کی مدد ضرور کریں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی آج اگر آپ کے پڑوسی کے حالات اچھے نہیں ہیں تو کل ہو سکتا ہے آپ کے حالات بھی اچھے نہ رہیں تو ان برے حالات میں اس کی بدل ضرور کریں کل جب آپ کے حالات ایسے آگے تو پھر وہ آپ کی بھی مدد کرے گا کبھی بھی دنیاوی نعمتوں پر سانپ بن کر بیٹھنے کی بجائے پڑوسیوں کا بھی خیار رکھیں بہن بہیوں کا بھی خیار رکھیں رشتہ داروں عزیزوں کا بھی خیار رکھیں آپ کی اس دولت میں ہر ایک کا حق موجود ہے جو آپ کو نظر بھی نہیں آتا اور سمجھ بھی نہیں آتا جو دولت آپ کو دی گئی اس میں آپ کے رشتہ داروں کا بھی حق ہے آپ کے پڑوسیوں کا بھی حق ہے بہن بہیوں کا بھی حق ہے عزیز و اقارب کا بھی حق موجود ہے مگر آپ نہ اسے محسوس کر رہے ہیں نہ ادا کر رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں سب کچھ ہمارا آپ نہیں ہے تو پھر جب سب کچھ اپنا سمجھ لیتے ہیں نہ بہن بہیوں کو دیتے ہیں نہ پروسیوں کا حق ادا کرتے ہیں نہ رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے پھر آپ کے گھر میں کسی نہ کسی کو کوئی اچانک بیماری لگتی ہے پھر وہ سارا پیسہ کس کے پاس جاتا ہے ڈاٹروں کے پاس چلا جاتا ہے اسپتالوں کے اندر چلا جاتا ہے یا کوئی لڑائی جگڑا ہو جائے گا سارا پیسہ کورٹ کچھاریوں میں چلا جائے گا یہ اگر اسی پیسے کو آپ رب کے رضا کے لیے پروسیوں رشتہ داروں عزیزوں پر ہرچ کرتے تو مالک اس میں اور برگتیں ادا فرما دیتے ہیں مگر انسان بات کو سمجھ نہیں پاتا وہ سمجھ لیتا ہے بس مجھے پیسہ ملے تو یہ میرا ہی حق ہے میرے لیے ہی ہے حالانکہ اس کے اندر سب کے حق موجود ہوتے ہیں اگر آپ ادا کرتے رہیں تو مالک اس میں برگتیں ادا فرماتے رہیں گے پھر آپ کا رزق بڑھتا رہے گا کبھی کم نہیں ہوگا اللہ رب العالمین ہمیں اصل دین سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنا اپنے چانے والوں کا اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھئے اور اپنے پروسیوں کا خاص خیار رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ